جو برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آسواس تین ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سامسن تھا وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف سات میل کی دوری پہ تھا سامسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید چھولے جو کہ انتہائی خطرے کی صورت میں فضاء میں فائر کیے جاتے ہیں دیکھے تھے بلکہ مسافروں کی آہو بقا کو بھی سنا تھا لیکن کیونکہ سامسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پہ انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا انتازہ ہوتی ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں بہت دور لے گئے یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگر ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزار دیتے ہیں دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کلیفورنین تھا جہاز سے کے وقت ٹائٹینک سے چودہ میل دور تھا اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کے سفید چھولے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گھیرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گر چکر کاٹ کے ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا لہذا کیپٹن نے اس کی بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی دہ میں پہنچے چار گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کپٹن ایڈوڈ سمیت سمیت ففٹین سکسٹین نائن افراد موت کے گھاڑ اتر چکے تھے یہ جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہوں کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے تیسرا جہاز کرپیتھیا تھا جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا اس جہاز کے کپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخوں پکار سنی صورتحال کا اندازہ ہوتی ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالف سنت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے روبنے کے دو گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچ سکا لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف پورٹس پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی مانداز سات سو تس مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نیو یوک پہنچا دیا تھا اس جہاز کے کپٹن کپٹن آرثر روسترن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہاردو ترین کپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا دعا کیا کریں کہ آپ کو کسی کے مدد کی تفیق ہو کیونکہ یہ انسانیت کے میراج اور آلہ ترین درجہ ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں شکریہ